اسلام علیکم ویلکم ٹو سوانے کی دنیا تو یہاں سے آج میری روٹین شروع ہوتی تو آج میں سو رہی تھی تو صبحی صبح میں سسٹر یہ لے آئیں پراتھے تو میں نے سوچا کہ میں اس کی بھی ویڈیوز بناتی ہوں اور آپ کو سے شیئر کرتی ہوں آج ہماری کینڈ میں نیو شاپ کھلی تھی آلو کے پراتھے کی اور آلو چیز پراتھے کی تو یہ لے آئیں انہوں نے بلا ٹرائے کرو اور کھا کے بتاؤ کیسے تو پھر میں نے ٹرائے کیا اور پھر میں نے کھایا تو مجھے بہت اچھے لگے کافی صاف ست رہتے اور مزے کے بھی تھے اور یہ چیز پراتھا تھا وہ آلو پراتھا تھا وہ آلو چیز مکس تھا تو صبح صبح پھر تھوری پارٹی ہو گئی ہماری اور یہاں میں چائے پیوں گی اور اس کے بعد شام کو ہمارا موڈ بن رہا تھا کہ ہم ارباس کی بڑے تو ہو چکی تھی لیکن ہم نے سچا بڑے آفر پارٹی بھی ایک ہونی چاہیے تو سارے بلونس تو میں نہیں لے جا سکی کار میں لیکن میں نے تین چاہ بلونس اپنے ہاتھ میں رکھ لی یہاں پہ ہم پیٹرول دلواتے ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے ارباس کی سریبیشن کرنے اور اب میں کار سے اتر چکی ہوں اور اب میں جاؤں گی سب سے پہلے یونائٹری بیکری ارباس کیلئے مجھے چاہی تھا کہ ایک چھوٹا سا کپ کے چاہی تھا تاکہ ارباس کی تھوڑا زفیل ہو گیا سے بھی کہ بڑے کا ہی سین تو اب میں یونائٹری بیکری پہنچنے والی ہوں اور ویسے میں نے آپ لوگوں کو یونائٹری بیکری کا ریویو نہیں دیا صحیح سے کبھی اس دفعہ بھی نہیں دوں گی لیکن اگلی دفعہ ایک دفعہ صحیح سے فل ہر چیز ٹرائے کر کے ریویو دوں گی تو یہاں پہ میں نے جب چیزیں دیکھیں تو مجھے کافی فریش لگیں اور یہاں بھی کافی قسم کے کپ کےکس تھے ڈونٹس تھے بہت ساری چیزیں تھیں انکل نے مجھے کہا کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے آپ لو فری کی اور آپ بتائیں کہ اپنے ولاغ میں کہ آپ کا کیسا ہے تو پھر میں نے کہا کہ چلیں سائے جو میں نے چیز یہاں کی کھائی مجھے تو اچھی لگی اور پھر میں آپ کو بھی کہوں گی آپ ضرور ٹرائے کریں یہاں کی مطلب یہاں ایسا سانویچز بھی بہت تھے اور یہ کپ چکنز کپ بھی تھا اور بہت سی چیزیں تھیں انہوں نے کہا کہ آپ کو میں ٹیسک کروانے کیوں دیتا ہوں اور آپ نے ولاغ میں بتانے کیسا ہے تو میں ابھی کھا کر آپ لوگ کنا فل انفرم کرتے ہیں اور اب میں یہاں سے ہارڈیز کی طرف جا رہی ہوں اور میں نے ان کا پیزا اور سینویچ جو دونوں انکل نے دیئے تھے دونوں ٹرائے کیے مجھے سچ میں بہت اچھے لگے آپ لوگ یونائٹری بیکری ضرور جائیں یہاں کا بھی سمان کافی فریش ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ مائکرو ویف میں آپ کو گرم کر کے بھی دیں گے آپ ان سے کہیں گی اور یہ بھی انہوں نے سٹار مجھے کہا تھا کہ ویسی آپ لیں اور ہمیں ٹرائے کریں اور بس ہماری بیکری کا بتائیں کہ کیسا ہے تو میں سچ میں بولوں گی بہت اچھی تھی آپ ضرور ٹرائے کریں یونائٹری بیکری کو ضرور ٹرائے کریں اس کے بعد یہاں ہمارے ہارڈیز آ چکے ہیں اور یہاں کا جو انبارمنٹ ہے آپ کو تو پتہ ہے مطلب بہت ہی چل ہوتا ہے تو اس لئے ہم ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم ادھر ہی آ جائیں اور یہاں پہ ہمارا کھانا آ چکا ہے اور یہاں پہ ادباز بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہا ہے اور اب میں اپنے لئے جا کے کولپرین میں نے سوچا کہ میں نکالتی ہوں چلدی سے تو یہاں پہ میں نے پھر اپنے لئے فینٹا نکالنے لگی ہوں اور برف بھی میں نے دال لی ساتھی ساتھ لیکن پھر میں نے بات میں سوچا کہ میں نے گلتی کر دی مجھے کوک لینی تھی تھی کہ یہ اتنی مزے کیلئی اور یہاں پہ ہم خاص چکے ہیں ویسے تو سب لیکن ارواز کو دوبارہ سے بھوک لگ گئی تھی تو اس نے اپنے لئے کچھ اور منگوا لیا تھوڑا سا اور یہاں میں گھر آنے کے بعد انسیگرام کی شوٹنگ کر رہی ہیں اوفیشل سوہنے کی دنیا کو آپ لوگ بھی فولو کریں پلیز گھر آنے کے بعد میں نے سب کے لئے سوچا کہ میں تھوڑا سا کھویا بناتی ہوں تو یہاں میں نے فور کپنا یا ملک لے لیا سمجھے آدھا کلو دودھ لے لیا میں نے یہاں پہ تو میں آج آپ کو کھویا بنانا گھر پر سکھاؤں گی موسیلی لوگ بہر سے کھویا لاتے ہیں حلوے میں دال رہے ہوتے ہیں انہیں کھویا لوگوں کو ویسی نورملی کھانے کا بھی شوک ہوتا ہے مجھے نا ویسی کھانے کا شوک ہوتا ہے کہ میں یہاں کھویا بناوں اپنے لیے اور مجھے نا ایک بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز بناو تو گھر پر خود بناو جیسے کہ مجھے بہت سارے قسم کے اچار بنانے آتے ہیں اور مجھے وہ پنیر بنانا آتا ہے تو مجھے گھر پر نا گھر کی چیزیں خود بنانے کا بہت شوک ہیں جو نیشنرل چیزیں ہوتی ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو یہاں میں نے پندرہ بیس منٹ تک دودھ کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور یہ لیمن رکھا ہوا ہے لیکن یہ میرے پاس ویسی چار رکھیں میں آپ چار مدھ دالتے آپ نے صرف ہاف لیمن دال لیں تھوڑا سا تاکہ دودھ تھوڑا سا پھٹ جائے آپ نے بہت تھوڑا سا لیمن دال لیں آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک کترہ دال لیں اور یہ میں نے لیمن کو دال دیا ہے اور اس کے بعد میں آرام آرام سے دیکھیں آپ دودھ کو کس طرح سے یہ پھٹ چکے تو کس طرح سے میں اس کا سپون چلانے کے سٹائل دیکھیں اس طرح سے چلانے آپ نے اور یہاں آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے ہلاتے رہنا ہے ورنہ وہ اس میں چپک جائے گا اس کو بس موف کرتے رہنا اور تھوڑی سے آپ نے محنت کرنی ہے تو آپ یہ محنت کریں آپ کا اور مزہ کا کھویا بنے گا اور آپ لوگ مجھے کمنٹ پر بتائیں کہ آپ لوگ نے کبھی گھر پر کھویا بنائے اور اگر بنائے تو مجھے اپنے قسم کی بھی ریسیپی شیئر ضرور کر دینا میں پھر وہ بھی ٹرائے کر لوں گی اور یہاں میں نے دودھ کو اتنا پکا دیا ہے کہ وہ مطلب کہ اتنا سارا دودھ اتنا سرے گیا ہے اور آپ دیکھیں میں اس میں سپون ہلائی جارہوں تاکہ لگنا جائے سائیڈوں میں اور اس میں اتنے پیاری خجبو آنے شروع ہو گئے ابھی تو یہ لیکویڈ لیکویڈ سے تھوڑی دیر میں آپ دیکھنا ہے کیسے یہ سولیڈ بن جائے گا تو ابھی میں نے بیس منٹ لیمن دالنے سے پہلے پکایا تھا اور اب یہاں میں ٹو سپون فل بھر کا چینی کے دال دی ہیں تاکہ کھویا اگر آپ کو شگر فری بنائے تو آپ شگر ایڈ نہ کریں میں نے شگر ایڈ اس لیے کی تو کہ مجھے میٹھا کھانا تھا مجھے بس کیرائی بھی نوری دی کہ مجھے یہ کھویا کھانا ہے تو پھر میں نے یہ کھویا بنایا ہے اب یہ چینی دالنے کے بعد نہیں اور سولیڈ بننے لگ جائے گا تو یہاں میں نے چولے کو تھوڑا تیز کیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کھویا تیار ہونے والا ہے ماشاءاللہ سے تو ٹوٹل چینی دالنے کے بعد لیمن دالنے کے بعد آپ نے فورٹی منٹ تک کھڑے رہنا ہے مائی پر اور اسے فل پکانا ہے اور اگر آپ اور براؤن کر دیں گے تو اور مزہ آ جائے گا لیکن میں نے اور براؤن نہیں کیا میں نے بس لائٹ رکھا ہے کیونکہ مجھے چلدی کھانے کا دل بہت ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے یہاں تھوڑی سینہ تھوڑا چلدی نکال لیا وگر آپ اور براؤن کریں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا تو یہاں میں نے انہیں پریٹ میں نکال لیا اس کے بعد میں نے فورٹن سے فریش میں رکھ لیا اسے دس منٹ میں نے اسے فریش میں رکھا ہے ٹین منٹ تاکہ تھوڑا جو اتنا زیادہ گرم ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے اور یہاں پہ میں سے کھاریوں سب کو کھلا رہی ہوں تو مزہ آ گیا اور یاد رکھنا لیمن بہت کم دالنا اور یہاں پہ میرے نیبر سے گھر سے مٹھائی آئی تھی بات پکی ہونے پہ تو میری سسٹر نے مجھے علاقے دی میں نے سوچ آپ سے بھی دکھاؤں مطلب نے کیوریس ٹائسن انہیں مٹھائی دیئے بات پکی ہونے پہ اور یہ میری روٹین تھی مطلب نے کیوریس ٹائسن